اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السموات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفیق المزنبین ابل قاسم محمد وعلا آلہ تیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولغنت اللہ الدائمت الباقیہ وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بغدہو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الخمید انما یرید اللہ لیزہبا عنکم الرجسا اہل البیت ویتخرکم تدخیرا اللہ محمد وآلہ محمد وآل محمد وآلہ تمام تر تاریفیں اور تمام حمد و سنا اس خلاق عالم کے لئے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے نعمات الہی کے عنوان سے آج پانچویں مجلس آپ سب کی سماعت کی نظر ہے اور آج کی مجلس کی ابتدا میں بھی خدا کی حمد و سنا کے لئے سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کے جملوں سے ابتدا کرویے سیدو شہدہ اپنی دعائے عرفہ میں اللہ کی معرفت کرواتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں تمام حمد مقصوص ہے اس رب زلجلال کے لئے جس نے مجھے توفیق دی ان امور کی جانب جو مجھے تجھ سے قریب کر دے میں نے جب جب دعا کی تُو نے قبول کیا میں نے جب جب سوال کیا تُو نے عطا کیا یہ تین جملے رب زلجلال کی معرفت کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے مولا حسین میں سمجھا رہے ہیں جو میں نے کل کی مجلس نے افتدا میں کہا تھا وہی بات میں آج پھر دوبارہ دو رہا ہوں کہ مولا کا پہلا جملہ کیا ہے مابود تُو نے مجھے توفیق دی ان امور کی جانب ان کاموں کی جانب جو مجھے تجھ سے قریب کر دے یعنی کبھی بھی اپنے ذہن میں مجھے اور آپ کو کسی کو بھی اگر کبھی یہ خیال آ جائے ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں کہ ہم اتنے دنوں سے نماز شب کے پابندے الحمدللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوتی الحمدللہ ہم تو رجب شابان کی کسی بھی نیکی سے مطالق کبھی بھی کسی بھی نیکی سے مطالق دن میں خیال آئے کہ ہاں ہم تو یوں کر رہے ہیں بس فورا اپنے دل کو مولا حسین کا یہ جملہ دورا لیجئے کہ اللہ اگر تُو توفیق نہ دیتا تو ہم سے یہ نیکیا صادر ہو ہی نہیں سکتی تھی ہم سے جو بھی خیال جو بھی نیک عمل ہو رہا ہے وہ احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے توفیق دی تو یہ جسم جس سے ہم نیکیاں کر رہے ہیں یہ آزا اور جواری بھی تو اسی کیا تاکیے ہوئے ہیں تو اگر اس کی دی ہوئی توفیق نہ ہوتی اس کے دیے ہوئی آزا نہ ہوتی تو ہم یہ خیر انجام کیسے دیتے تو کبھی بھی دل میں تکبر نہ آنے پائے کبھی بھی دل میں عجب نہ آنے پائے اور ہمیشہ مولا کے ان جملوں کو دل میں دورائیے کہ نہیں خدا اگر تُو توفیق نہ دیتا تیرا شکر ہے کہ تُو نے توفیق دی تو ہم سے یہ نیکیاں صادر ہوئیں اور دوسرا جملہ مولا حسین کہتے ہیں میں نے جب دعا مانگی تُو نے قبول کیا اور میں نے جب سوال کیا تو تُو نے قبول کیا اور پروردگارِ عالم فقط ہم انسانوں ہی کو عطا نہیں کرتا کیونکہ اس کی مخلوقات میں فقط ہم ہی تھوڑی ہیں ٹھیک ہے انسان کو خلق کر کے اللہ نے کہا اشرف المخلوقات مگر اس کی مخلوقات کتاب زمین و آسمان میں ہیں زمین کی تہ میں ہیں سمندر کی تہ میں ہیں ہم نہیں جانتے خدا نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اور وہ اپنی ہر مخلوق کے سوال کرنے پر عطا کرتا ہے کیسے عطا کرتا ہے کتاب خدا شراسی کے راستے اس کتاب سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں ایک مرتبہ جناب سلمان نبی کی قوم پر بارش نہیں ہو رہی تھی تو قہت والی کیسیت ہو گئی تھی ایک سال ہو گیا بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ جناب سلمان نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے اگر مزید بارش نہ ہوئی تو قہت ہو جائے گا لوگ غزہ کو ترز جائیں گے جناب سلمان نبی نے کہا ٹھیک ہے کل صبح نماز فجر کے بعد ہم سب پوری قوم جون کی تھی ہم سب شہر سے باہر نکلیں گے اور ایک مقام پہ جا کے نماز استسقہ پڑھیں گے نماز استسقہ آپ سب جانتے ہیں اگلہ دن آیا نماز فجر ادا ہوئی اور جناب سلمان نبی اپنی قوم کو لے کے چلے شہر سے باہر شہر سے باہر ذرا آگے بڑھ چکے تھے ایک مقام پہ جا کے رک گئے اور اپنی قوم سے بھی کہا رک جاؤ یہ پر لوگ حیران رک گئے لوگ ایک مرتبہ جناب سلمان نبی سر جھکا کے کچھ سن رہے تھے لوگوں نے کہا لیکن نبی کیا سن رہے ہیں جناب سلمان نبی کہتے ہیں زمین پر ایک چھوٹی ہے چھوٹی کتنی بڑی ہوتی ہے اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے کہا زمین پر ایک چھوٹی ہے جو اپنے پنجوں کے بل پہ کھڑی ہو کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے خدا سے دعا کر رہی ہے بار اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور تیرے رزق کے محتاج ہیں انسانوں کے گناہوں کے سبب پروردگار ہمیں بارش سے محروم نہ کرنا ہمیں رزق سے محروم نہ کرنا جناب سلمان نبی کہتے ہیں اب واپس چلو بھی نمازیں اس تسقہ کی ضرورت نہیں کہا کیوں واپس چلیں کہ اللہ نے اس چھوٹی کی دعا کو سن لیا ہے اور اللہ اب عبر برسانے والا ہے پوری قوم پلٹ کے شہر میں آئی اور اب پھر ایسی بارش ہوئی ایسے کھیت ہرے ہو گئے کہ اتنا خلدہ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا تھا سلوات پڑھیں باوزر یعنی پروردگار ہے یعنی فقط ہم انسانوں کی ہی نہیں اپنی ہر مخلوق کے سوال پر عطا کرتا ہے اور وہ ہر مخلوق سے باخبر ہے آمال کو دیکھ رہا ہے میری روزانہ جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اسے میں روزانہ ایک آیت پیش کرتی ہوں کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت محمد والے محمد ہیں آج بھی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی جیسے اللہ اپنے بندوں کے عمال سے باخبر ہے ایسی ہی محمد و آل محمد بھی ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے یہ اختیار انہیں خدا نے دیا ہے لوگ کہیں آپ برچڑ کے بیان کرتے ہیں آپ شیان حضر کر رہا ہے نہیں ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں قرآن پاک میں سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَقُلِغْمَلُوا فَسَيِّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُمِنُونَ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَقُلِغْمَلُوا فَسَيِّرَ اللَّهُ تم جو چاہے عمل کرو فَسَيِّرَ اللَّهُ اللَّهُ دیکھ رہا ہے عملکم تمہارے عمل کو وَرَسُولَهُ رسول دیکھ رہے ہیں وَالْمُمِنُونَ اور کچھ خاص مومنین دیکھ رہے ہیں اچھے اب اس آیت کو پڑھا قرآن میں لوگوں نے تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے رسول کی نگاہ بھی ہمارے ہر عمل پہ مگر وہ خاص مومنین کون ہیں کیونکہ اللہ آیت میں کہہ رہا وَالْرَسُولَهُ وَالْمُمِنُونَ اور کچھ خاص مومنین بھی ہیں جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں جب آیت سمجھ میں نہیں آئی تو لوگ ہمارے پانچھے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام لوگ پانچھے امام کے پاس آئے کہ مولا یہ قرآن کی سورة توبہ کی آیت سمجھ میں نہیں آئی اللہ تو دیکھ رہا ہے نبی بھی اللہ حبیبِ خدا ہیں دیکھ رہے ہیں وہ خاص مومنین کون ہیں جو بندوں کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں پانچھے امام شاہ سے باتے ہیں وہ ہم آئیمائے اہلِ بیت ہیں ہم بھی تمام بندوں کے ہر ہر عمل سے واقف ہیں اچھا کیوں واقف ہیں آپ کو ہم پہ اتراز کریں یا آپ لوگ اپنے آئیمہ کے بڑھ بڑھ کے فضائل بیان کر دیتے ہیں اللہ نے بھی اللہ تو سب کی عمل دیکھ رہا ہے یہ محمد و آلِ محمد ہر ایک کی عمل کو کیوں دیکھ رہا ہے اللہ نے یہ اختیار ان کو کیوں دیا سوال ہو سکتا ہے نا میں آپ کے سامنے روایت پشکر دیوں عالمِ آلِ محمد امامِ زامن و سامن امامِ رضا علیہ السلام امامِ رضا کے پاس مولا کا چاہنے والا آیا ایک شیعہ آیا اور پہنی مرتبہ امامِ رضا کی زیادت کو آیا تھا امام کی زندگی میں امام کے پاس آیا امام کو سلام کیا جواب دیا مولا کے پاس کچھ حاجتیں لے کر آیا تھا کچھ سوالات لے کر آیا تھا جب سب مسئلہ حل ہو گئے اٹھ کے جانے لگا تو امامِ رضا سے کہتا ہے مولا آپ میرے اہل و ایال کو بھی دعا میں یاد رکھئے گا پہ ہم اور آپ بھی اگر مولا کے مولا ہمیں نصیب کر دے امامِ زمان کا ظہور ہو جائے تو ہم بھی جائیں گے تو ہم یہ جملہ کہیں گے نا مولا ہمارے اہل و ایال کو بھی دعا میں یاد رکھئے گا اس نے میں محبت نہیں کہا جیسے یہ کہا امامِ رضا نے عجب جملہ کہا امامِ رضا نے کہا تو کیا میں دعا نہیں کرتا تمہارے ایلو ایل کے لئے کہا مولا میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کی زیارت کے لئے اور پہلی مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہاں کہہ رہے ہو مگر کیا قرآن نہیں پڑھتے کہا مولا پڑھتا ہوں تو مولا نے کہا قرآن میں سورہ توبہ کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی بھی مولا نے کہا تمہیں سورہ توبہ کی آیت نہیں پڑھی جس میں پرودگار عالم کہتا ہے ورسول اللہ والمومنون کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے رسول تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور کچھ خاص مومنی وہ ہم آئمہ ہی تو ہیں جب تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں اور عمل خیر کو دیکھتے ہیں تمہارے لئے دعا کرتے ہیں آج میں اور آپ اللہ کرے ہماری نسلیں یہ جو ہم ایمان پر ثابت قدم ہیں نا اس لئے ہیں کہ ایمان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں اللہ نے محمد و عالی محمد کو یہ اختیار دیا اس لئے کہ جب وہ عمل دیکھتے ہیں ہمارے تو ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ اسے توفیق توبہ مل جائے اور اگر ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ ہو جائے تو اللہ نے اگر یہ اختیار محمد و عالی محمد کو دیا تو یہ احسان ہے محمد و عالی محمد کا ہم پر وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ دعا کرتے ہیں ہماری تکلیف پر غمزدہ ہوتے ہیں ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور کیسے خوش ہوتے ہیں آیت اللہ دستغیب شرازی شہید عالم ان کی کتاب ہے جس میں موجزات کو جمع کیا گیا ہے اردو ترجمہ ہو چکا ہے مولائی داستانیں اس میں ایک روایت موجود ہے مولائی کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولائی کائنات موجود کوفہ میں نماز پڑھا رہے ہیں پیش امام امامت کر رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہے اچھا مولا کا چہنے والا ایک صحابی مولا کا عاشق رومیلا نام تھا اس کا کوفے میں تھا کوفے میں آیا بہت شدید بیمار ہو گیا بہت تیز بخار تھا تین چار دن بستر سے نہیں اٹھ سکا اور مولا کی امامت نے نماز نہیں پڑھ سکا تین چار دن کے بعد جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی بخار اترا جمعہ کا دن تھا اس نے ارادہ کیا کہ میں اب غسل کرتا ہوں جو غسل جمعہ کر کے مذہب جاتا ہوں آج مولا کائنات کی امامت میں نماز جمعہ پڑھوں گا گھر سے نکلا طہارت کی گھر سے نکلا اب جب پہنچا تو مذہب کوفہ میں مولا خطبہ جمعہ دے رہے تھے یہ جا کے بیٹھ گیا مولا جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں سنتے سنتے ایک بار کی اس پر پھر بخار چڑھنا شروع ہوا اب جب بخار چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے بدن میں درد شروع ہوتا ہے بچینی ہوتی ہے اب وہ بچین ہونے لگا بخار جب چندے لگا دوبارہ تو بچین ہونے لگا لیکن کہا نہیں ہے پہلے خطبہ سننوں آج مولا کے امامت میں نماز جمعہ پڑھ لوں پھر جاؤں گا خطبہ ختم ہوا مولا کا مولا نے امامت کی نماز جمعہ کی اور جب نماز جمعہ ختم ہو گئی مولا نے رومیلہ کو بلائے ادھر آؤ رومیلہ جب آئے تو کہا آج تم بچین کیوں تھے کہا مولا آپ کو کیسے پتا کہا میں نماز تو پڑھا رہا تھا مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا تم پیچھے بہت بچین ہو کہا مولا بخار چڑھنے لگا تو طبیعت میں بچینی پیدا ہونے لگی ایک بار کی سوال کیا رومیلہ مولا میں مسجد کوفہ میں تھا مجھ میں بچینی ہو رہی تھی آپ محسوس کر رہے تھے مولا کیا اس مسجد کوفہ میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے آپ کا روحانی رابطہ تھا مولا مسکرائے کہا فقط مسجد کوفہ دنیا میں کہیں بھی ہمارا شیعہ ہمارا محب کسی تکلیف میں اگر ہوتا ہے تو ہم پر اثر انداز ہوتی ہے ہم بچین ہوتے ہیں ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر ہمارا چاہنے والا خوش ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو سب یاد رکھئے زندگی میں کبھی بھی کبھی بھی کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو بہت واویلہ مت کیا کیجئے کبھی ہوتا ہے نا ہم خواتین پورے گھر کے لئے خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم پڑھتے ہیں بیمات ہمیں کوئی نہیں پوچھتا تو اپنے دل کو تسلیل دیجئے کوئی جانے نہ جانے امام تو ہماری تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ دعا کر رہے ہیں اگر ہم اپنے امام کے اس تعلق کو سمجھ سکیں کہ ہم سے ہمارے امام کا فقط ایمان کا ہی رشتہ نہیں ہے ہم سے ہمارے آئمہ کا روحانی رشتہ بھی ہے اور اسی طرح وقت کے امام حضرت حجت بھی ہمارے ہر عمل سے متاثر ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں بہت اچھی کتاب ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لئے ہم کیسے تیاری کریں میں اس کتاب سے روایت پڑھ رہی ہوں اس کتاب میں ایک واقعہ درجہ کہ ایک شخص تھا عرب کا رہنے والا جس کا نام تھا یاقوت یاقوت اس کا نام تھا اس کے والد کا تعلق اہل سنت سے تھا اور ماں اس کی شیعہ تھی مگر وہ اپنے باپ کے مکتب فکر پہ تھا اہل سنت میں سے تھا اس کی ماں اس کو ہمیشہ سکھایا کرتی جو ماں کا طریقہ ہے تربیت کا کہ ماں سے ہمیشہ کہتی جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ کسی پریشانی میں تو وقت کے امام کو پکار لینا مدد کے لئے میرا مولا مدد کو آتا ہے ہر پریشان حال کی اور جب وقت کے امام کو پکارنا ہے کسی مشکل میں گرفتار ہو کے تو کہا کرو یا ابا صالح ادرکنی ماں اس کو سکھاتی تھی یا دلاتی رہتی تھی وہ مختلف علاقوں میں عرب کی جا کے تیل بیچا کرتا تھا اور عرب کے سہرہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں تیل بیچنی گیا تو اس سہرہ میں ایک دم مٹی کا طوفان اٹھا اور جب مٹی کا طوفان اٹھا تو اب راستے اس کو سمجھ میں نہیں آرہے کہ میں کس راستے سے بڑھوں تو اپنی منظر تک پہنچ جاؤں بہت دیر کوشش کرتا رہا مگر راستہ سمجھ میں نہیں آرہا اب پریشان ہوا کہ اگر اب نہیں نکل پایا تو یہی پیاسا مر جاؤں گا جب بہت پریشان ہوا تو جن پر ایمان رکھتا تھا ان کو پکارا کوئی نہ آیا ایک بار کی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ میری ماں نے کہا تھا جب مشکل میں گرفتار ہو جانا تو حضرت حجت کو پکار لینا یا آبا صالح عدرکنی کہہ کے جیسے ہی اس نے تین چار مرتبہ اس ذکر کو پڑھا یا آبا صالح عدرکنی میری مدد کو آئیے اس نے کہنا تھا اتنا کہ دور سے ایک نورانی شخصیت تشریف لائے سلوات پڑی باوازے پلند اور قریب آکے کہتے ہیں کیوں پریشان ہو میں راستہ بتاتا ہوں کہا آپ کون کہا جس کو تم پکار رہے تھے وہ میں ہی ہوں اور پھر امام زمان کہتے ہیں فلا راستے تک جاؤ آگے بڑھو گے تمہیں قافلہ مل جائے گا اس کے ساتھ چلے جانا تو یاقود کہتا ہے آپ وقت کے امام ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے مجھے وہاں تک پہنچا دیں تو امام کہتے ہیں میں نے تمہیں راستہ سمجھا دیا تم آگے بڑھو گے مل جو میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں چل سکتا دنیا کے کونے کونے سے لوگ مجھے پکار رہے ہیں اور مجھے ان سب کے سوالوں کا جواب مجھے ان سب کی حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے مجھے ان سب کی مدد کرنی ہوتی ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے محمد وعالی محمد کو اس کائنات کے لیے نعمت عظیم بنا کے بھیجا ہے مشکل پڑے تو ان کو مدد کو پکارو اور یہ تمہارے آمال سے اتنے باخبر ہیں کہ تم کہو نہ کہو یہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اگر آج ہم امان پر ثابت قدم ہیں تو اس میں ہمارے امام کی دعا بھی شامل ہے اور میں اور آپ انہی محمد وعالی محمد کے وسیلے سے سورہ رحمان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے میری آپ کی گفتگو سورہ رحمان پہ ہو رہی ہے اور کل کی مجلس تک ہم اٹھائیس آیتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں آج اسے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر انتیس ٹوئنٹی نائن آیت کا نمبر سورہ رحمان نے پروردکار اعلیٰ مرشاہد سرماتا ہے پروردکار اعلیٰ مرشاہد سرماتا ہے یس الہو منفث سماواتِ الارض یس الہو منفث سماواتِ الارض اللہ کہہ رہے کہ زمین و عرض میں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یس الہو مجھ سے سوال کرتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں زمین و آسمان کے لئے جو میں نے مجلس کی تدار میں مولا حسین کا جملہ بیان کہا ہر سوال کرنے والے کو خدا عطا کر رہا ہے تو کہا رب ززرال قرآن کی اس آیت میں بیان کر رہا ہے زمین و آسمان میں جتنی میری مخلوقات ہیں وہ مجھ سے سوال کرتی ہیں اور میں عطا کرتا ہوں تمہارے رب کی ہر روز ایک نئی شان ہے تمہارے رب کی ہر روز ایک نئی شان ہے فَبْأَيَّ عَلَىِٰ رَبَّكُمَاتُكَذِّبَانُ تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے اب اللہ نے اپنی ایک اور نعمت بتائی کہ دنیا میں کہیں بھی زمین کی تہوں میں کہیں بھی آسمان کی بلندی میں کہیں بھی زمین و آسمان کے مابین بھی کہیں بھی کوئی بھی پکارتا ہے میں سنتا ہوں صرف سنتا نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو اس کے مطابق اپنی مسلحت کے تحت حاجتیں عطا کرتا ہے ایک مرتبہ پروردگارِ عالم نے جنابِ موسیٰ قلیم اللہ پہ کلام کی اور کہا موسیٰ آج میں تمہیں ایک اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہوں کہ بتا بھارے لہ کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ چار لوگ ملیں گے ان سے ان کی حاجتیں پوچھنا آج میں تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہوں کہا اچھا پروردگارِ عالم تیرا حکم ہے گئے اس گاؤں میں اب جو گئے تو پہلا جو شخص ملا وہ ایک کسان تھا کہنے گا موسیٰ آپ قلیم اللہ ہیں اللہ سے مناجات کرنے کوہی طور پہ جاتے ہیں اب جب جائیے گا تو پروردگارِ عالم سے کہیے گا اس دفعہ بارش بہت برسا دے کہا کیوں کہا اس لئے کہ میں کسان ہوں میری پچھلے سال فصل صحیح نہیں ہوتی خدا بارش برسا دے گا تو میری فصل بہت اچھی ہو جائے گی اور مجھے منافع ہوگا کہا اچھا ٹھیک ہے موسیٰ آپ کچھ دوار آگے پڑھے اس گاؤں میں ایک اور شخص ملا کہا موسیٰ آپ قلیم اللہ ہیں آپ مناجات کرنے جائیں گے کہا ہاں کہا میری بھی ایک حاجت پہنچا دیجئے گا کہا کیا کہا میں مٹی سے برطن بناتا ہوں کمہار ہوں مٹی کے برطن بناتا ہوں اللہ سے کہیے گا اس دفعہ بارش نہ برسے وہ کہہ رہا ہے بارش برسا دے یہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہیے گا بارش نہ ہو اس لیے کہ میں مٹی کے برطن بناتا ہوں ابھی میرے مٹی کے برطن سوٹنے نہیں پائیں اور بارش ہوگے تو سب خراب ہو جائیں گے پھر میں نقصان میں رہوں گا اور میں کچھ بھی کما نہیں سکوں گا اچھا موسیٰ کچھ دوار آر آگے پڑھے باغبان ہوں ایک باغ کا مالک ہوں کہا اچھا کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو کہیے گا ہوا اس دفعہ آندھی ہوا تیز ہوا نہ چلے کہ کیوں کہ ایسے کہ میرے باغ میں درختوں پہ پھل ابھی تیار ہو رہے ہیں مکمل پکنے نہیں پائیں اگر تیز ہوا آندھی آگئی تو گریں گے سب ضائع ہو جائیں گے ابھی پھل پکے نہیں ہیں تو آپ اللہ سے کہیے کہ ابھی تیز ہوا نہ چلے موسیٰ نے کہا اچھا کہہ دوں گا آگے پڑے ایک اور شخص ملا کہا موسیٰ آپ اللہ کے پاس میری حاجت پہچائے کہا کیا کہ اللہ سے کہیے گا میں ایک کسان ہی میری فصل کٹ چکی ہے اور جب فصل کے سے گندم نکالتے ہیں دانیں نکالتے ہیں فصل کے اس کو پڑکنا پڑتا ہے تو اگر ہوا تیز چل جائے تو دانیں بہت آسانی سے اس والیوں سے نکل جاتے ہیں تو کہا آپ اللہ سے کہیے گا بہت تیز ہوا چلے اس نے تیز ہوا ہاندھی چلے کہ میرا یہ کام آسان ہوں جائے سارے دانیں جو وہ خوشوں سے الگ ہو جائیں موسیٰ نے کہا اچھا موسیٰ گاؤں سے بہار آیا آسمان کی طرف سے نکال کی بارے لہا تو ہی جانتا ہے کہ اپنے بندوں کی حاجتوں کو تو نے کیسے پورا کرنا ہے اور مالک تیرا کمال ہے تیری حکمت ہے کہ تُو سب کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے اپنی مسئلہتوں کے تحت سلوات پڑی بابا تو پرندگار اسی لئے قرآن پاک میں سور رحمان میں ارشاد سماری ایس الہو منفذ سماواتِ ولرز کہ زمین آسمان میں جو لوگ ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میں ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہوں ایک مرتبہ ایسا ہوا کتاب بہش سے بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے آیت مردہ سغیر بشیرازی کتاب سے ایک دفعہ ایسا ہوا قوم بنی اسرائیل کے بارے میں آپ جب قرآن پڑھتے تھے آپ پر دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نعمت پر قانے نہیں تھے قناعت نہیں تھی منو سلوہ بھی اللہ نے بھیج دیا بہش سے ہمیں تو یہ پیاس چاہیے ہمیں تو دالے چاہیے مطلب وہ کسی بھی نعمت پر قناعت نہیں کرتے تھے ایک مطلب قوم بنی اسرائیل کی قوم نے جناب موسیٰ سے کہا اللہ سے کہیے ایک دفعہ ایک موسم ایسا آئے کہ بارش ہمارے اختیار سے برسے جب ہم کہیں برسے جب ہم کہیں نہ برسے موسیٰ پہنچے اپنی قان کی اس اہمہ خانہ بات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا باہلا تیرے مخلوق میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بارش کا اختیار دے دے جب ہم کہیں تو برسا دے جب ہم کہیں کہ نہ برسے تو نہ برسے خدا نے کہا اچھا ہو جائے گا اب ان لوگوں نے جب چاہا کہ بارش برسے موسیٰ آپ اللہ سے کہیے بارش برسے اچھا چیئے بارش برس گئی اور اب نہ برسے کچھ عرصے بات نہیں برسی اب جو پھل تیار ہوئے جو فصل تیار ہوئی اب جو کھا رہا تھا کھاتا تھا وبا پہلی مر جاتا تھا جب کثیر تعداد میں لوگ مرنے لگے تو کہا موسیٰ اللہ سے پوچھئے کیا ہوا اس دفعہ پھل اتنے زہریلے کیوں ہو گئے کہ جو کھا رہے وہ مر رہے موسیٰ گئے کوئی طور پر اللہ سے مناجات کی کہا میرے بندوں کو سمجھا دو میں جب برساتا ہوں تو میں دیکھ کے برساتا ہوں کس وقت کس چیز کی کہاں ضرورت ہے تو پھلوں میں وہ تازگی وہ مٹھاس وہ شفا ہوتی ہے اور جب تمہارے کہنے سے برسا آیا تو دیکھو نقصان تمہارا ہی ہے یعنی اللہ کے عطا کرنے میں بھی حکمت ہے اور پردگانم کہتا ہے مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا مگر اکثر بیشتر میں اور آپ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی تو کوئی بچہ بھی اتراز کرے گا آپ سے نہیں ایسا کیسے آپ نے مجلس میں سن لیا بہت سی دعا مانگی قبول نہیں ہوئی یہی سوال لے کر ایک شخ سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا ایک شخ امام حسین کے پاس آیا اور آکھے کہتا ہے مولا خدا نے قرآن میں لکھا ہے ادعونی استجب لکم سورہ بقرہ کی آئیت ہے باہت رہا کہتا ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی تو مولا حسین نے مسکرا کے کہا کیا سمجھتے ہو اللہ غلط کہتا ہے کہ نہیں فرزند رسول اللہ تو غلط نہیں کہہ سکتا مگر دعا قبول ہوتی نہیں اور اللہ قرآن میں کہہ رہا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا تو ہم جو مانگے قبولو مولا حسین نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم اس آیت کو سمجھ نہیں پائے اور یقین جانی ہے جب میں اس کتاب کو پڑھ رہی تھی تو میرا دل بھی گواہی دے رہا تھا کہ ہم میں سے اکثر ہیں جو اس آیت کو سمجھ نہیں پائے آیت کا ترجمہ یہی اسے تو کہتے ہیں کہ فقط ترجمہ سے قرآن نہیں سمجھ آسکتا لوگ یہاں اللہ و اقبال کے اور غالب کی شاعری کے کلام کے کتنی شرعیں لکھی گئی ہیں فا ایک انسان کے کلام کو سمجھنے میں اتنی دقت تو خدا کا کلام انہیں وارثی قرآن کے بغیر سمجھنے آسکتا ہے نہیں آسکتا تو جن لوگوں نے ظاہری ترجمہ پڑھا کہا کہا اللہ تو کہہ رہے ہیں سورہ بخرا میں ادغونی استجب لکم تم مانگو میں قبول کروں گا امام حسین کہتے ہیں تم نے اس آیت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے یہ اللہ سب سے نہیں کہہ رہا پہلی بر یہ اللہ سب سے کہی نہیں رہا تمام انسانوں سے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا تو کہا کس سے کہہ رہا ہے کہا اللہ یہ ہم آل محمد سے کہہ رہا ہے کہ ہم محمد و آل محمد اگر کسی کے لئے دعا کریں گے تو وہ رد نہیں ہوگی تو اگر دعا ہمارے وسیلے سے مانگو گے ہمیں وسیلہ بنا لوگے تو پرودگارِ عالم اس دعا کو رد نہیں کرے گا اور پھر مولا نے کہا دعا کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے کہا مولا کیسے مانگے کہا دعا کا سلیقہ بھی نہیں جانتے ہو کیسے مانگے خدا سے اب امام حسین نے پانچ چیزیں بیان کی کیا جب خدا کی بارگاہ میں مانگو نا تو سب سے پہلے ہم محمد و آل محمد پر سلوات پڑھا کرو ہماری دعا سلوات پڑھی باوازہ گلے مولا حسین نے اشارت فرماتے ہیں جب ہم پر سلوات پڑھ کے دعا شروع کرو گے تو تمہاری دعا جب بارگاہِ الٰہی میں جائے گی تو ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اچھا وہ رکاوٹ کیا ہے کچھ بچے بیٹھیں پوچھیں گے وہ کیا رکاوٹ ہے یہ ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں جو سات مقامات پہ ہماری دعا چیک ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں جہاں ہمارے آمال کو چیک کے جاتا تو غیبت تو نہیں کرتے حرام تو نہیں کھایا تھا اس کا دل سخت تو نہیں تھا کیونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے نا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا سات مقامات پہ چیک ہوتی ہے ہماری دعا پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو امام حسین کہہ رہے اگر تم ہم پر سلوات بھیجوگے دعا کے شروع میں دعا کے آخر میں تو تمہیں دعا امکرہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی دعا بارگاہی الہی تک پہنچے گی پہلی چیز سلوات پڑھنی ہے دوسری چیز اللہ کی حمد و سنا کرو ہم اور آپ رٹی اٹھائی دعا نماز ختم ہوئے اللہ میں یہ دے دے یہ دے دے وہ سلیقہ دعا نہیں ہے دیکھئے اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے ہمیں سلیقہ نہیں آتا مانگنے کا آلے محمد نے سکھایا مگر ہم کبھی اس کو پیش نظر نہیں رکھتے کہا جب دعا مانگو پہلے اللہ کی حمد و سنا کرو اور اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں ان کا اقرار کرو اور اس پر شکر کرو جو کچھ خدا نے ہمیں عطا کر دیا وہ تو ہم سوچتے ہی نہیں کبھی ذہن میں لاتے ہی نہیں جو نہیں دیا ہے اس پر لڑ رہے ہوتے ہیں اس کو دے دیا ہمیں نہیں دیا تو امام حسین کہہ رہے ہیں پہلے جو نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہیں اللہ تُو نے رزق دیا اولاد دی عزت دی مالک تُو نے ماباب دیئے یہ آزا و جوارے دیئے یہ زبان دی جو مانگ رہے ہیں یہ ہاتھ پاؤ دیئے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں گنو تو صحیح ٹھیک ہے ہم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے مگر اس نعمتوں کا اقرار تو کرو نعمتوں کا اقرار کرو پھر ان پر شکر کرو پھر اب تیسی چیز امام کہتے ہیں اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرو کہ یہ گناہ ہم سے یہ نماز خضف اللہ کا دل دکھا دیا ماں باپ کو نراز کر دیا جہاں جہاں غلطی آپ کو یاد آ رہی ہے گو کہ ہم خطا کے پتلے ہیں ہر ساس میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں مالا کہتے ہیں کہ دعا خبول کروانا چاہتے ہو تو امام حسین کہتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اللہ کی باہرگاہ میں مغفرت مانگو استغفار مانگو انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس سے تذکرہ کروں گی استغفار خود اتنی بڑی دعا ہے کہ بڑی سے بڑی حاجتیں قبول کروا دیتی ہیں اگر ہم کسرہ سے استغفار پڑھنا سیکھ جائیں یعنی ہمارے علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں جو اتنے بلند مرتبے پر ہیں یعنی آیت اللہ کشمیری کے بارے میں کہ اتنی روحانیت تھی چیزیں بتا دیا کرتے تھے اور اللہ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا جب امام خمینی کوئی خواب دیکھتے تھے تو اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجتے تھے خواب نہیں بتاتے تھے جاؤ وہ تمہیں میرا خواب بھی بتا دے گا تعبیر بھی بتا دیں گے یہ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں میں ہر روز دس تذویر ضرور استغفار کی پڑھتا ہوں اور جب چھٹی ہوتی میرے مدد سے گئی تو میں اُس دن تیس تذبیہ تیس ہزار دفعہ استغفار ضرور پڑھتا ہوں تو جو اتنے نیک ہوں وہ استغفار نہ چھوڑے اور ہم اتنے گنے گار خیالی نہیں آتا کہ ہم نمازوں کے بعد بیٹھ کے استغفار پڑھیں چلتے پھرتے جو ہم کام دھام کر رہے ہیں گھر کے تو زبان پہ استغفار لے آئیں تو امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں دعا خوبل کروانی اپنے گناہوں کا اقرار کرو پھر اپنے گناہوں پہ استغفار پڑھو اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرو اور حاجت پیش کر کے پھر سلوات پڑھو تو پروردگار عالم تمہاری حاجت کو ضرور قبول کرے گا ہماری دعا مانگنے میں دو جو بہت اہم جو قیمتی چیزیں ہیں جو کمی ہے وہ کیا ہے اور اتنا خوبصورت جملہ ہے فرش اعظا کے صدقے میں جائیے اپنے قلب میں محفوظ رکھیے اپنے بچوں تک پہنچائیے اور وہ جملہ کیا ہے کتاب بحشت میں لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ جب جناب موسیٰ مناجات کرنے گئے اور موسیٰ مناجات کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہے تھے رو رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ مجھے فقط دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دو چیزیں دے دو جو دعا مانگو گے خوبول ہو جائے کہا بھارے لہا کیا کہا اپنے دل کی رجوع دے دو اپنے دل کی توجہ ہم کیا کرتے ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ذہن کہیں اور چل رہا ہوتا ہے کہا پروردگار نے پہلی چیز اپنے دل کی رجوع اپنے دل کی توجہ دو مجھے جو مانگ رہے ہو تمہارا دل اس طرف مائل تو ہو خدا کی طرف متوجہ تو ہو اور دوسری چیز میری محبت میں تمہاری آنکھ سے آسو گرے وہ خوف خدا میں بہے وے آسو دے دو یہ توجہ اور یہ آنسو دے دو پھر جو مانگو گے میں خبول کروں گا اور یہ دو ہی چیزیں ہماری دعاوں میں نہیں ہوتی ہیں ہم وہ ایک جملہ بہت مشہور عالم کا بہت خوبصورت جملہ میں حادی چینل پہ سن رہی تھی کہ عالم میمبر پہ بیٹھے مجلس پڑھ رہا تھا وہ جملہ تھا ہم دعا پڑھتے ہیں ہم دعا مانگتے نہیں ہیں واقعا رٹے اٹھائے جملے ہم پڑھ جاتے ہیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے رو رو کے امی دے دیں امی پلیز دے دیں اب آخر ماں تھا گا کہ دیں دی دیتی ہے تو کہا ہم وہ صلیقہ نہیں جانتے نہ ہماری دعاوں میں گریہ ہوتا ہے نہ ہمارے قلب کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پردگاہ علم سورہ رحمہ نے ارشاد فرما رہا ہے زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں عطا کرتا ہوں اپنے خدا نہیں اس آیت کا آگے جمعہ کیا کہا رب کی ہر روز ایک نئی شان ہے اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے کیسے نئی شان ہے جب لوگوں نے آکے جناب رسول مرتبت سے پوچھا خاتم النبی احمد مشتبہ اللہ کی رسولی جو آیت میں سورہ رحمہ کے اللہ کہہ رہا ہے ہر روز میری نئی شان ہے اس سے کیا مراد ہے کہا تم دیکھتے نہیں ہو کسی کو عروج مل جاتا ہے کسی کو زوال مل جاتا ہے کسی کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بیڑا پار ہو گیا اور کسی کی مغفرت قبول ہو جاتی ہے کوئی لائقِ عذاب ہو جاتا ہے یعنی خدا کے عمور میں ہر روز ایک نئی شان ہے اور کیسے نئی شان ہے ایک روایت جو کتابوں میں بیان قائطوں میں بیان کی جاتی ہے ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا اسی آیت کے لئے سورہ رحمان کی اسی آیت کے لئے جو آیت نمبر 29 ہے کہا کس میں اللہ کہہ رہا ہے ہر روز ایک نئی شان ہے سمجھ گئے نہیں آئی بات کیسے اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے وزیر سے کہا تو مجھے اس کا جواب بتاؤ وزیر گھر گیا سوچ رہا ہے بادشاہ ہے اگر جواب دادے سے کہا تو گردن وروا دے گا بادشاہوں کو تو مزاج ایسے ہی ہوتا ہے خوش ہوئے تو ضرور جواہر میں تول دیا غصہ آگیا بادشاہوں کو تو گردن وروا دی ابھی پریشان وزیر گھر جا کے کیسے جواب دوں کیا جواب دوں اس کا ایک نوکر تھا وزیر کا کہا آپ کیوں پریشان ہے آقا کہا پریشان اس لیے بادشاہ نے یہ کہا ہے اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور اس کو بتانا ہے کہے تو بہت آسان ہے خدا نے کیا قرآن میں نہیں کہا اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ دن سے رات بنتے ہیں پھر رات سے دن تبدیل ہوتے ہیں زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں یہ اللہ کی خدرت ہے اللہ کہتا ہے کہ ہر روز میری ایک نئی شان ہے تو ہر روز کی ذات سے اجائبہ ظاہر ہوتے ہیں جو کچھ ہم نے کبھی نہیں سنا ہوتا وہ ہم زمانے میں سن رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ رکھ کی شان ہی تو ہے ہم زمانے میں جنئی نئی چیز سن رہے ہیں تو کہا اللہ کی شان تو قرآن میں بیان تو کیا ہے وَيُقْرِجُ الْحَيَّ مِنِ الْمَيْتِ وَرُقْرِجُ الْمَيْتِ مِنِ الْحَيْتِ تو خدا کی شان تو کہا اچھا اب بادشاہ کے دربار میں گیا بادشاہ کو اس کے آیت کا جواب بتایا ماشا کہتا ہی جواب تمہارا تو نہیں لگتا تم کو میں جانتا ہوں کس نے بتایا ہے کہا میرے ڈاکر نے بتایا کہا بنا اس کو جب ناکر آیا کہا میں نے تم کو وزیر بنایا آج اس کو وزارت سے اٹھایا تمہیں تم اتنے قابل ہو تمہیں وزیر بنایا اب وہ مسکر آکے کہتا ہے آقا آپ نے دیکھا میں کچھ نہیں تھا وزیر بن گیا آپ وزیر تھے اب آپ نے عوضے سے نہیں ہٹ گئے یعنی میرے خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے سلوات پڑھیں بابا زبی اب سنر الرحمان کی اگلی آیت پر آتے ہیں آیت نمبر 31 آیت کا نمبر پروردکارِ عالم ارشاد فرماتا ہے سنفرغو لکم ایوہ السقلان فب ای آلائے ربکما تک الزبان سنفرغو ہم بہت جلد تم سے حساب لیں گے ابھی تک نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا ٹھیک اب آپ آج کی مجلس میں کل کی مجلس میں پرسوں کی مجلس میں اب جو آیتیں آ رہی ہیں وہ عذابِ جہنم کی ہیں میدانِ آخرت کی ہیں اب ان آیتوں کا تذکرہ کر رہا ہے پروردکارِ عالم کیوں پہلے نعمتوں کو گنایا یہ بھی میری نعمتیں ہیں جیسے تم استفادہ کر رہا ہو اب عذاب کی آیتیں ہیں کہ میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ حساب نہیں لے گا سرکش نہ ہو جانا فرون نہ بن جانا میں خداِ واحد ہوں میں نعمتیں عطا کرتا ہوں کرتا رہوں گا برزخ میں بھی میدانِ قیامت میں بھی بہشت میں بھی مگر عبد رہنا فرون نہ بن جانا اور عبد رہنے کے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے انجام کو یاد رکھو اب جو آیتیں بیان ہوئیں وہ کیا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ السَّقْلَان خدا کہتا ہے کہ میں تم دونوں سے سَقْلَان دو چیزوں کو کہتے ہیں گرا قدر دو چیزیں تو جن لوگوں نے تفصیل پیش کی ظاہر ظاہر کا جو ترجمہ پیش کیا وہ یہ کہ یہاں مراد یہ کہ پروردکارِ آرم کہہ رہا ہے اے قومِ جنات اور انسان میں تم دونوں سے بہت جلد حساب لوں گا جو ظاہر کا ترجمہ پڑھنے والے تھے اور ایک معنی ایک باطن اس کا ہے بھی یہ کہ اللہ حساب لے گا جنات سے بھی انسانوں سے بھی اپنی مقلوقات سے بھی مگر اس کا باطن کیا ہے جب ایک پوچھنے والے تفسیر برحان سے پڑھے تفسیر برحان میں صادقِ آلِ محمد امامِ جعفر صادقِ آلِ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہاں جو خدا کہہ رہا ہے سقلان ہم تم دونوں سے بہت جلد حساب لیں گے تو سقلان سے کیا مراد ہے مولا کہتے ہیں تمہیں حدیث سقلان یاد نہیں ہے رسول نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں سقلان دو چیزیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت یہاں مراد ہے قرآن اور اہلِ بیت کچھا اب دعا کا ترجمہ کیا ہوگیا دیکھئے جب تک وارثی قرآن سے قرآن نہیں سمجھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا اب جب مولا نے بتایا کہ یہاں سقلان سے مراد وہی سقلان ہے جو رسول بیان کر گئے ہیں یعنی مراد یہاں قرآن اور ہم اہلِ بیت ہیں تو آپ ترجمہ کیا ہوا اللہ بہت جلد تم سے حساب لے گا کہ تم نے قرآن اور اہلِ بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا اب یہ معنی ہے اور پھر کہا فبعی ایعالی ربکم آتوکر زبان تم میری کن کن نعمت کو جھٹلا ہوگے کیا کن کن نعمت کو یہ قرآن اور ہم اہلِ بیت اور جو چھٹے امام بیان کر رہے ہیں وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے قرآن پاک میں سورہ فرقان سورہ فرقان کی تیسری آیت آیت نمبر تھرٹی ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا رب بیننا قوم التحضو حاضر قرآن محجورہ خدا کہہ رہا ہے سورہ فرقان میں روز قیامت یہ قرآن شکایت کرے گا خدا سے بندوں نے مجھے فقط مردوں کے لئے سمجھ لیا تھا قرآن خانی ہوتی ہے مرنے کے بعد سواب حدیعہ کر دو قسم کھانا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی جا رہی ہے حلف اٹھانا ہے قرآن کو ہاتھ میں نیک حلف اٹھایا جا رہا ہے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے قرآن کے سائے سے رخصت کر دو کوئی سفر پہ جا رہا ہے قرآن کے سائے میں رخصت کر دو کہا انسانوں نے فقط قرآن کو مردوں کے لئے رکھا تھا اپنی ذات پر عمل کے لئے رکھا جبکہ یہ قرآن الہی آئے ہیں پڑھو اس پر عمل کرو اور عمل کرنا سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آل محمد کو دیکھو انہوں نے عمل کر کے بتایا ہے تو امام کہتے ہیں روز قیامت یہ قرآن شکایت کرے گا کہ با اللہ میرے معنی و مصرم ان کو بدلا گیا اور مجھے بھیجاتا ہدایت کی لوگوں نے ہدایت نہیں لی اور یہ آل محمد بھی روز قیامت شکایت کریں گے رسول خدا کی حدیثیں میرے ہر بیعت میدان قیامت میں آئیں گے کہیں گے با اللہ تو نے ہدایت کے لئے بھیجاتا مگر لوگوں نے ظلم کیے زہر دیا شہید کیا ہمیں ترہ ترہ کی عذیتیں دی تو پرمردگار آدم کی ندا آئے گی کہ آج تم مظلوموں کے حق میں میں فیصلہ کروں گا تو اب یہ آیت سمجھ میں آئی کہ خدا سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے کیا کسا نفر ہو میں بہت جلد حساب لوں گا تم سے کہ تم نے قرآن اور اہل بیعت کے ساتھ کیا کیا قرآن اور اہل بیعت کیا ہیں دو نعمتیں ہیں نا اب اگلی آیت کیا ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُقَذِّبَان تم ان دو نعمتوں کو چون جھٹلاتے ہو کربلا میں کیا تھا امام نعمت تھے جھٹلایا جا رہا تھا علی کے حق کو چھینا تھا کیا تھا نعمتِ الٰہی کو جھٹلایا گیا زہرہ سے صدق چھینا تھا کیا تھا نعمتِ الٰہی کو جھٹلایا زہرہ نعمتِ الٰہی ہیں زہرہ کو بھرے دربار میں جھٹلایا جا رہا تھا جہاں جہاں آلِ محمد میں ظلم ہوا وہ کیا تھا نعمتوں کو چھٹلایا جا رہا تھا اللہ کی نعمتوں کو چھٹلایا تو اپر وردگار علم کہہ رہا ہے یہاں مراد کیا ہے کہ ہاں یہ شکایت کریں گے اچھا آپ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں آیت نمبر 33 بہت تیزی سے گزریں گے مسائل کی منزل تک پہنچ رہا ہے اپر وردگار علم آیت نمبر 33 میں 33 نمبر کی آیت میں اشارت سرماتا ہے یا مقشر الجنیو وال انسی انستتا تم انتنفضو اے گروہ جننو انس جب ہم تمہیں جمع کر دیں گے تم ہمارے حسار سے نہیں نکل سکتے لا تن فضون الا بے سلطان جب تک خدا نہ چاہے تم ہمارے حسار سے نکل نہیں سکتے ابھی میں آپ کو سامنے بیان کرتی ہوں یہ تو آیت دھمکی ہے نا ہم حساب لیں گے ہم تمہیں حسار میں گرفتار کریں گے تم نکل نہیں پاؤگے مگر پھر ہر جملے کے بعد خدا کہہ رہا ہے تم میری کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے کیوں کہہ رہا ہے اب اگلی آیت دیکھیں اس کے بعد ذلی آیت آیت نمبر 33 یہ تھی 34 آیت نمبر 35 اگر تم اس حسار سے بھاگنا بھی جاؤگے تو ہم تمہارے پیچھے آگ کا شولہ پھیکیں گے میتانی قیامت کا منظر پھر کہا اگلی آیت خدا کہتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا جب تیل گرم ہو کے سرخ ہو جاتا ہے آسمان پھٹ کے ایسا سرخ ہو جائے گا آپ عذاب کی آیتیں ہیں اب جہنم کا منظر ہے اور ہر آیت کی بات اللہ کہہ رہا ہے جب پچھا گیا عائمہ سے جب پچھا گیا علماء تفسیر سے تو جواب ہی آیا ہاں یہ اللہ جو عذاب کی آیتیں جو میدانی قیامت کے منظر بتا رہا ہے تو یہ نعمت ہی تو ہے کہا کیسے نعمت ہے کہا کوئی سفر کر رہا ہو اور کوئی اسے بتا دے اگر تم اس راہ پہ چلو گے تو آگے جا کے چوڑ آکو ہے تمہیں لوٹ لیں گے یا کوئی بتائے کہ آگے جاؤ گے وہاں پہ کھائی ہے آگے بڑھنے سے کوئی گر جاؤ گے سواری تمہاری برباد ہو جائے گی آگے بڑھنے سکتے راستے میں رکاوٹ ہے تو اگر کوئی کسی کو راستے کے خطرے سے آگاہ کر دے تو یہ نعمت ہے یا نہیں ہے تو کوئی اللہ زندگی میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے معصومین کی پیروی نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں یہ منظر ہے یہ عذابِ الہی ہے اللہ وقت سے پہلے بتا رہا ہے کیا یہ نعمت نہیں ہے اسی لئے خدا کہہ رہا ہے تم میری کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے لوگوں نے پوچھا علماء سے اور آئینہ معصومین سے بھی لوگوں نے سوال کیا سور رحمان میں اللہ نے اکتیس مرتبہ کہا فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ الزِّبَانِ کیوں بار بار کیوں ایک ہی آیت بار بار کیوں کہ اس لئے کہ پروردگارِ عالم ہم تمہاری غفلت کو توڑنا چاہتا ہے جب تک ہم اس دنیا میں رہتے ہیں فقط دنیا 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 صبح ہوئی کیا پکنا ہے کیا کھانا ہے کون آرہا ہے اس کی شادی ہے اس نے فون پہ غیبت کر دی اس نے ہم سے حسد کی ہم فقط دنیا 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 میں رات ہو جاتی ہے بستر پہ چلے جاتے ہیں کسی لمحے ہمیں آخرت کمانے کا خیال آتا ہی نہیں ہے ہم اتنے غرق ہیں صبح دنیا میں تو پروردگارِ عالم ہم ہماری اس غفلت کو توڑنے کے لیے قرآن میں سور رحمان نے بار بار کہہ رہا ہے فبئے آئیے آلائے ربکو میری نعمتیں کیوں تمہیں میری طرف نہیں لارہی ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ نے ہر چیز بندہ مومن پر واضح کر دی ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا کچھ چھپی دیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ نے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور پتہ چل جاتا تو ہم کر لیتے اللہ نے سب کچھ قرآن میں کھول کے بیان کر دیا اور ایک بہت خوبصورت روایت ہے جناب رسول خطمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی جناب رسالت ماب کے پاس میں پڑھ رہی ہوں کتاب شرح دعائی کمیل دعائی کمیل کے ایک ایک لفظ کی تشریح یہ اس کتاب سے پڑھ رہی ہوں ایک شخص رسول کے پاس آیا اور آکے کہتا ہے اللہ کے رسول روز قیامت ہمارا حساب کون لے گا رسول نے کہا پروردگار عالم لے گا اب اس کا اگلا جملہ سنی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ہم نے اور اپنی عذاب کی آیتوں کو سنا اللہ اتا بڑا عذاب اللہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور جب ایک وہ شخص جو اطاعت الہی کرتا ہے اس نے سنا کہا اللہ کے رسول کون حساب لے گا کہا پروردگار لے گا کہا بس پھر میں تو خدا کی قسم میں تو نجات پا گیا بلکہ اس کو جو الفاظ کتاب میں لکھیں رب کعبہ کی قسم میں نجات پا گیا رسول نے کہا کہ تم نے کیسے کہہ دیا اب جملہ سنیے گا واقعا جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے کہا جب کریم کے ہاتھ میں قدرت و اختیار ہو تو وہ رحم و کرم کرتا ہے وہ افو بخشش کرتا ہے وہ خدا میرا کریم ہے جو اس دنیا میں ہمیں نہیں بھولا وہ وہاں کیسے بھول جائے گا اس لئے تو ہمیں قرآن میں بیدار کر رہا ہے اپنے عمل کو درست کر لو میں عادل ہوں وہاں فیصلے عدالت سے ہوں گے یہی اپنے عمل کو درست کر لو وہاں میری افو بخشش تمہیں مل جائے گی اسے طرح خوبصہ جملہ کا بس پھر تو میرا خدا کریم ہے وہاں افو بخشش کرے گا اب جو لوگوں نے آکے چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علی صادق علی صدق آکے چھٹے امام سے سوال کی جو اللہ سورہ رحمان کے آیتوں میں کہہ رہا ہے نا کہ ہم تمہیں حسار میں لے لیں گے تم بھاگ نہیں سکو گے بھاگو گے بھی تو آگ کا شولہ تمہارے پیچھے بھیج دیں گے آسمان پھٹ کے سرخ ہو جائے گی یہ کون سا منظر ہے چھٹے امام کہتے ہیں میدان قیامت میں جب پروردگار عالم تمام انسان و جنات کو جمع کر دے گا اولین سے آخرین کی ہر امت جب سب کو میدانی قیامت میں جمع کر دے گا تو فرش اول کے فرشتوں کو حکم دے گا زمین پہ اتراؤ اور چھٹے امام کہتے ہیں جب وہ زمین پہ اتریں گے تو ان کی تعداد تمام انسانوں کے ڈبل ہوگی دگنا جب وہ اتریں گے تو خدا کہہ گئی جو انسان جمع ہے نا ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ ایک حسار بن گیا دوسرے آسمان کے دوسرے آرش کے فرشتوں کو بولا سات آسمانوں کے فرشتیں اتر آئے درمیان میں انسان جنات چاروں طرف سے گھیر لیا گیا سات لیئرز بن گئیں خدا اس منظر کو بیان کر چھٹے امام کہتے ہیں پھر خدا کہے گا آپ بھاگ سکتے ہو ہماری گرفت سے ہم حکم دیتے تھے جھوٹ نہ بولو ماباپ کا احترام کرو مومن کا خیال لکھو کہاں ابھی آر دیکھیں گے جب مرنے کا وقت آئے گا دیکھیں گے ابھی کہاں آر یہ زندگی انجوائے کر لیں ایک ہی دفعہ تو زندگی ملتی ہے سنیے سورہ رحمان غفلت کو توڑا ہے چھٹے امام کہتے ہیں جب سات طرف سے گھیر لیا جائے گا سات لیئرز بن گئیں ساتوں آسمانوں کے ملک آ گئے تو آپ پروردگار آدم کہے گا کیا آپ بھاگ سکتے ہو اگر جنات اگر بھاگنا بھی چاہیں گے تو آپ کا شولہ ہم ان کی طرف بھیجیں گے وہ پکڑ لے گا اس کو یہ منظر ہوگا تو کہا کہ ہم تم کو وقت سے پہلے بتا رہے ہیں یہ ہماری نعمت ہے اب خدا نے اگلی آیت میں کہا کیا کہا یوم ایزن اس دن یوم ایزن لا يسعلو انظم بھی انسو والا جان اس دن انسانوں جنات سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جائیں گے کیوں نہیں پوچھے جائیں گے فَبَعَيْا عَلَىٰ اِرَبَّكُمَا تُقَذِّبَان يَوْرَفَ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخِذُو بِنْ نَوَاسِ وَالْأَغْدَامُ اس دن گناہگاروں کے چہرے بتا رہے ہوں گے یہ گناہگار ہیں اور خدا ان کو بِنْ نَوَاسِ پیشانی کے بالوں سے بِالْأَغْدَامِ قَدْموں سے پکڑ کے جہنمے ڈالے گا گناہگاروں سے اس دن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے جب لوگوں کو یہ آئے سمجھنے نہیں آئی گناہگاروں کے چہرے سے کیسے پتا چلے گا لوگ آئے پوچھنے کے لیے ابو عیوبِ انساری کے مکان میں جنابِ رسالت ماب تھے اور وہاں پہ ایک صحابی آئے ماز بن جبل یہ روایت پڑھ رہی ہوں گے کتابِ قیامت کے دس مراحل اس کتاب سے روایت پڑھ رہی ہیں تو یہ آئے صحابیِ رسول اور آکے جنابِ خاتم النبین احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ آکے جنابِ رسالت ماب سے سوال کیا اسی آیت سے متعلق اور کہا اللہ کے رسول یہ جو خدا کہتا ہے کہ روزِ قیامت گناہگاروں سے ان کے گناہ پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے ان کی چہرے بتا رہے ہوں گے کہ گناہگار ہیں اس کا کیا مطلب ہے رسولِ اسلام کہتے ہیں میدانِ قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے ایسے کچھ گروہ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب انسانی شکل میں نہیں رہ جائیں گے کہا اللہ کے رسول کیا مطلب کہا جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں اس کی بات اس سے کہی اس کی بات اس سے کہی لڑوا دیا کہا چغل خور جب میدانِ قیامت میں آئے گا تو انسانی شکل میں نہیں ہوگا بندر کی شکل میں ہوگا کہا جو لوگ رزقِ حرام کھاتے ہیں جب وہ میدانِ قیامت میں آئیں گے تو سور کی شکل میں ہوں گے وہ لوگ جو اپنے پروسیوں کو عذیت دیتے ہیں کہا جب میدانِ قیامت میں آئیں گے تو ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے کہا وہ لوگ جو اپنے آگے کسی کے سنتے نہیں ہیں غلط بھی ہے نا تو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہیں اور سامنے سچ بولنے والا بھی بچارہ خاموش ہو جاتا ہے ہماری گھروں کی کہانی آئیں کہ صحیح ہوتے ہی بھی ہم نہیں بولنے گے تو اور غصہ ہوں گے اور ہم گھر میں معاملات بگڑ جائیں گے نہیں بول سکتے کیا ہوگا میدانِ قیامت میں کہا وہ لوگ جو غلط ہوتے یہ بھی دوسرے کو نہیں بولنے دیتے جب میدانِ قیامت میں ہیں گے رسول کہہ رہے ہیں تو یہ گھونگے بھی ہوں گے بہرے بھی ہوں گے اس حال میں خدا لائے گا اتنا شدید عذاب تو کیا پتہ چلا کہ جو آیتِ قرآنی ہے کچھ لوگ ایسے گناہگار ہیں جو لوگ بہت تکبر کرتے ہیں بہت طویل روایتیں میں صرف چند چیزیں بیان کر رہی ہوں دامنِ وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے کہا جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں کسی بھی چیز میں ان کو غرور ہے کہا جب میدانِ قیامت میں آئیں گے چیوٹی کی شکل میں آئیں گے اور چیوٹی کی شکل میں اس وقت تک خدا رکھے گا جب تک کہ اولین سے آخرین تک ہر امت کا حساب و کتاب نہ ہو جائے کتنا بڑا ستا ہوگا کہا لوگوں کے پیروں تلے رون دے جائیں گے چیوٹی کی شکل میں تو اب کیا پتہ چلا تو خدا ان کو انسانی شکل میں بھی نہیں لے گا اسی لیے چاردہ معصومین یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اپنی طرف سے شکل و صورت بنا کے بھیجا بہترین شکل میں بھیجا لیکن جب میدانِ قیامت میں آوگے تو وہ تمہارے اختیار میں ہے کہ کیسے آو اگر گناہ ایسے کیا ہے تو جانوروں کے شکل میں آوگے اور اگر آمال اچھے کیے ہیں علی کے کردار کی پیروی کی ہے علی کا شیعہ بن کے دکھایا ہے تو پھر کیسے آوگے مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیس کا تو اسلام اشارت سے علی ابن عبی طالب 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 عل ملائکہ 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 جا رہا ہے جیسے ایک دلہن کو سجا کے لے جایا جاتا ہے بہترین پوشات میں ہوں گے بہترین حال میں ہوں گے کون جو علی کے کردار کی پیروی کریں گے ہم اور آپ فقط زبان سے نہیں عمل سے کرنا ہے بس ایک آخری چیز اچھا سورہ رحمان میں آج تک کی آیت تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ عذاب کے اس منظر کو قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے تو جس جگہ پہ لوگ انسانی شکل میں بھی نہیں ہوں گے اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا جہاں اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ روایتوں میں ماسومین میں یہ ملتا ہے کہ اس طرح لوگوں کے جسم سے پسینہ بہرہ ہوگا کہ ایک ایک شخص کے پسینے سے ستر اوٹ سہراب ہو جائیں اتنی دہشت و خوف سے پسینہ بہرہ ہوگا کیا کریں ہم وہ کون سے آمال ہیں جن کے کرنے سے میدانی قیامت میں ہم پر یہ ہال و دہشت نہ ہو بہا ملی کے شیعہ تو ہے اللہ کرے ہماری زندگی مولا کی اطاعت میں گزرے جیسا مولا چاہتے ہیں خدا ہمیں ویسا بنا دے علی کی مشہور دعا ہے نا بارے لہت جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے کبھی ہم نے اپنے مولا کے جملوں کو دہرہ کے دعا مانگی خدا ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام وقت ہمیں چاہتے ہیں نہیں مانگتے نا ہم علی نے دعا اسی لئے مانگی تھی کہ ہمیں سلیخہ آ جائے میرے چاہنے والے میرے ہی جملوں کو دورا کے مانگ لیں تو ہم مولا کے حقیقی شیعہ بن جائیں لیکن جب میدان قیامت پہنچیں گے تو لوگوں کو اس عالم میں دیکھ کے خوف و دہشت تو ہوگی نا جیسا دل کی کیفیت ہوگی تو کیا کریں کہ ہم پر وہ خوف و دہشت اثر نہ کریں تو آئیمہ معصومی نے بہت سے چیزیں بتائیں شیخ عباس قومی کی کتاب مفاتی الجنہ جو ہمارے گھروں میں ہیں ان کی ایک اور کتاب ہے منازل الاخرہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا بہت بہترین کتاب ہے اس کو ہم سب نے پڑھنا چاہیے اس کتاب میں لکھا ہے بہت سارے عمالیں میں فقط دو تین بتا کے مسائب پہ آ جاؤں کیا؟ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خوف و دہشت میں وہ تم پر میدان قیامت ہے تم پر اثر نہ کرے تم مطمئن دل کے ساتھ آؤ مطمئن قیامت میں تو کہا معصومی نچھٹ امام کی حدیث یہ بھی ہے کہ جو اپنی نافلہ نمازوں میں سورہ والعصر پڑتا ہے والعصر سب کو یاد ہے نافلہ نمازوں فجر کی نافلہ میں پڑھ لیجے آپ عشاء کی دو رکت جو نافلہ پڑھتے ہیں مختصر نمازوں اس میں پڑھ لیجے یہ کم اس کم نافلہ کہیں سے تو شروع کریں اگر ہمارے پاس وہ آٹھ رکت زہر کی پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے بھئی بچے آ رہے ہیں گھر سے یہ اثر کی نافلہ پڑھنے کا ٹائم کم اس کم فجر کی دو رکت نافلہ جو فجر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں اور عشاء کی دو رکت نافلہ جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں کم اس کم یہاں سے تو شروع کریں تاکہ ہم کہہ سکیں ہاں بھی علی کے شیعہ ہیں ہم نافلہ پڑھ رہے ہیں کہہ نافلہ نماز مجھے سورہ والعصر پڑھتا ہے میدان قیامت میں جب آئے گا بہت مطمئن ہوگا خوش ہوگا اس سے کوئی خوف نہیں ہوگا جو کسی مومن کی قبر پہ جائے یہ ہمارے مرد تو جانتے ہیں ہم خواتین کو نہیں پتا ہے اب تو الحمدللہ اتنے اچھے خبرستان بن گئے ہیں ہمارے شہر کراچی میں بھی وادی حسین کو دیکھ لیجئے اب اس کے برابر میں ایک اور خبرستان بن گئے ہیں تو اب اتنا سار سترہ ماحول امام بارگاہیں بنیے ہیں خبرستان کے درمیان کہ کوئی خوف نہیں آسکتا آدمی کو جانے میں اگر کوئی کسی مومن کی قبر پہ مٹی جو قبر کی ہے اس پہ ایسے انگلیاں گڑا کے تھوڑی سی انگلیاں اس پہ گڑا کے قبر کی مٹی پہ سات مرتبہ انہ ذلہ کا سورہ پڑے سور قدر جب تک یہ انگلیوں کے نشانات اس پر رہیں گے اگر قبر کے اس بندے کی اوپر مومن کے پر عذاب بھی ہو رہا ہے تو رک جائے گا جب تک وہ انگلیوں کے نشان رہیں گے عذاب رکا ہوئے ہاں ہوا چلی مٹی اوڑی ہے انگلیوں کے نشان مٹ گئے تو شاید دوبار لیکن جو یہ عمل کرے گا پروردگارِ علم اس مرنے والے کی بھی بخشش کرے گا اور جو یہ سات دب سورہ نظر اللہ پڑے گا میدانِ قیامت میں جب آئے گا خوش اور مطمئن ہوگا اس پہ اس دہشت کا اثر نہیں ہوگا جو سفید ریش بزرگ سفید جو آیت کا جملہ ہے جو روایت کارسلِ خدا کا کہ جو سفید داڑی والے بزرگوں کی عزت کرے وہ بوڑے سفید بالوں والی خاتونوں یا سفید داڑی والے مردوں بزرگ جو ان کی عزت و اعترام کرے گا میدانِ قیامت میں جب وہ آئے گا تو بہت خوش اور پرسکون ہوگا خدا کی طرح سے اسے خوشخبری ہوگی تمہیں اسے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم دنیا میں یہ عمل کر لیں غصے کے سامنے چھپ ہو جائیے آج ہم ان کا احترام کر لیں گے کل میدانِ قیامت و فائدہ ہم کو یہ اور ایک آخری چیز بہن کر دوں کہا کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے تو پروردگارِ عالم اس کو میدانِ قیامت میں اس طرح لائے گا کہ وہ خوش اور مطمئن ہوگا جب رسول کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں سوچتے ہی کیسے مسلمان تھے یہ لشکرِ یزید والے کیسے خود کو مسلمان کہتے تھے نمازیں پڑھتے تھے رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اور رسول کے ہی نواسی کو تین دن پانی نہ دیا پیاسہ شہید کر دیا ازداروں جب شبِ آشور آئی ہے ایک ایک بی بی اپنے لال کو لے کے بیچی ہے اور ہر ماہ اپنے لال کو تیار کر رہی ہے کس بات کے لیے کل شہادت کا دن ہے کل سب نے جان خربان کرنی ہے میں اکثر سوچتی ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں میں بھی ماں ہوں آپ سب بھی ماں ہیں ہم ماں کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے کوئی نصیبت آئے خدا ہماری اولاد کو بچا لے ہم پر آ جائے مگر خدا ہماری اولاد کو بچا لے اور یہ کربلا والی ماں ہے خدا ان کے صبر کو ہمارا سلام شبِ آشور ہر بی بی خیمے میں اپنے لال کو تیار کر رہی کل قربانی کا دن ہے لیلا علی اکبر سے کہہ رہی ہیں فروا قاسم سے کہہ رہی ہیں زینب آنو محمد سے کہہ رہی ہیں بچوں تم حیدر کررار کے نوا سے ہو تم جعفر تیار کے پوتے ہو بیٹا کل میدان میں ایسے جنگ کرنا ایسے جہاد کرنا تمہیں نہ کہنا پڑے نشکر یزید والے کہہ دے حیدر کررار کے نوا سے آگئے جعفر تیار کے پوتے آگئے بیٹا اس طرح جنگ کرنا اور دیکھو میری ایک وسیعت یاد رکھنا کیا وسیعت کی زینب نے بیٹا اگر لڑتے لڑتے نہر فراد تک چرے جاؤ تو پانی نہیں پینا میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کی بیٹا زینب کی بارگاہ میں کہوں بیٹا ہمارے بچے چند گھنٹے پیاسے رہے ہم ماں سے برداشت نہیں ہوتا کیسے پانی پھلا دیں اولاد کو بیٹا آپ کے بچے تین دن کے پیاسے ہیں اور آپ بچوں کو وسیعت کر رہی ہیں بیٹا اگر لڑتے لڑتے پانی تک پہت بھی جاؤ تو پانی نہیں پی جاؤ کہا کیوں ماں کہا اس لیے کہ ابھی علیہ سغر پیاسا ہے ابھی سکینہ پیاسی ہے ابھی میرا بھائی پیاسا ہے خبردار ان سے پہلے پانی نہ پینا وسیعت کر دی روزی آشور آ گیا بچوں کو اجازت نہیں مل لی بار بار حسین مظلوم کی بارگاہ میں جاتے ہیں حسین کے لیے بہت کٹن ہے گوت کے پالوں کو مرے کی اجازت دینا جب اجازت نہ ملی بچے ماں کے قریب آئے اماں آپ اجازت دلوا دیجی جناب زینب کبرہ نے چازر کو سمحالا نکلی خیمے سے اس سے پہلے کہ حسین کے خیمے میں پہنچتی اب بہت صرف گھر آکے کہتے ہیں آقا آج آقا زادی شہزادی زینب اس طرح آ رہی ہے جیسے بابا علی چلا کرتے تھے بھائی کے خیمے میں آئی کہا کیا بات ہے زینب کہا بھائیہ جو بھی مانگا آپ نے عطا کیا میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے بی بی دو بیٹے لے کر بڑی محنتوں سے پالے ہیں بڑی دیر میں اولاد ہوئی تھی زینب کیا بڑی محنتوں کی اولاد تھی لے کر کھڑی ہے بھائیہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے ملہ حسین رونے لگے زینب آج تو قتل کا دن ہے آج تو شہادت کا دن ہے اگر تیری یہی خواہش ہے جا میں نے اجازت دی ادھا اجازت ملی ادھا ابباس علمدار نے بچے کم سن تھے بچوں کو اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کرایا تیار کر دیا تلوار ہمائل کر دی اب جب بچے جانے لگے نا تو ماں نے عجب نظروں سے دیکھا دیکھو میری وسیعت یاد رکھنا بچے گئے بری شان سے لڑے مگر کہاں تک لڑتے تیروں تبر کھاتے ہوئے تلوار کے زخم کھاتے ہوئے جب گھوڑے سے گرنے لگے صدا دی مامو حدرکی مدد کو آئیے اس صدا کو سننا تھا ابباس علمدار دوڑے حسین مظلوم دوڑے ایک نے آون کو اٹھایا ایک نے محمد کو اٹھایا لائے خیمے کے اندر زمین پر لاشوں کو رکھا فردہ سے کہتے ہیں مولا حسین زینب نظر نہیں آ رہی ہے کہاں مولا زینب سجدہ شکر میں ہے کہاں میری بہن کو بلالاؤ آئیں جناب زینب سر جھکا کے گھری ہیں بچوں کو سینے سے نہیں لگا رہی مولا حسین دیکھ رہے ہیں میری بہن سینے سے نہیں لگائے گی کیونکہ صدقہ کر دی ہے دین پر مولا حسین کے زینب بیٹوں کو سینے سے لگا لے جیسے بھائی نے حکم دیا دونوں لاشوں کی درمیان آکے بیٹی ایک ہاتھ ایک بیٹے کے سینے پہ دوسرا ہاتھ دوسرے بیٹے کے سینے پہ عزدارو دعا کیا کرو خدا کسی ماں پہ یہ وقت نہ لائے کہاں میرے شیرو تم نے مجھے خوش کر دیا سر خرو کر دیا آن کی روح نکل چکی تھی محمد کے لب ہن رہتے کان خرید کیے محمد کہتے اممہ ہم نے پانی نہیں پیا اممہ ہم نے پانی نہیں پیا آپ تو ہم سے لاسی ہیں نا یہ کہہ کے محمد کی روح نکل گئی آئے عزدارو بی بی کو پرسا دو یہ بی بی اپنے بچوں کو نہیں روحی فقا دو زیر گروئی اللہ علیہ لحمت اللہ القوم الظالمین بس يعلم الذین زلموا ای منقلبین قلبون با لہا تجے محمد لی اوسف